بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں انڈا بجی آملیٹ کری پرس کے لئے لیے ہم نے چھے عدد انڈے دو میڈیوم سائز کی پیازو کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لسن ادرک اور دو حریمچو کا پیسٹ تین میڈیوم سائز کی ٹیماتو کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون پریش کریم تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہاف کپ دیسی گھی ہاف ٹیسپون نمک ون ٹیسپون سرخ میچ پاوڈر ہاف ٹیسپون حلدی پاوڈر وارٹ ٹیسپون گرم سالہ پاوڈر ون ٹیسپون سکھ دنیا پاوڈر ہاف ٹیسپون زیرا پاوڈر ون ٹیسپون کسوری میتھی دو سب جلائچی پان سے چھے سبود کالی مرچے دو لونگ ہاف ٹیسپون سب زیرا وارٹ ٹیسپون نمک انڈوں میں ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے پڑھائی میں ڈالیں گے دیسی گھی پورٹیبل سپون جی کو گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے انڈی ساتھ ساتھ مکس کرتے ہیں انڈی کو پکاتے ہوئے انڈی کو توڑ لیں گے پڑھائی میں ڈالیں گے سیم کڑھائی میں ڈالیں گے باگی کا بچا ہوا دیسی جی سابت مسالے ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے ان کو پڑھائی کریں گے اب اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاس کو پڑھائیں گے کلر چینج ہونے کا پڑھائی پیاس کا کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے لیکنے درک اور ہری مچوں کا پیسٹ پھر سے پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے ایک سے دو منٹ پکائیں کے بعد اب اس میں ڈالیں گے تمہاتروں کا پیسٹ تمہاتروں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس میں شامل کریں گے یہ تمام مسالے مکس کریں گے اور مسالے کو بھونیں گے اور چیپٹ ہونے کا اور چیپٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ہمیں سید مسالے کو بھونیں گے مسالے کو بھوننے کے بعد اس کو اور سیپریٹ ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فریس کریں گے مکس کریں گے گریوی میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی پانی شامل کرنے کے بعد گریوی کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے ہر ادھر نیے ڈالیں گے ہر ادھر نیے ڈالیں گے ہر ادھر نیے ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے انڈا مکس کریں گے ہنڈے کو گریوی میں مکس کرنے کے بعد اسے کبر کریں گے اور ایک منٹ کے لیے ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لیے ڈالیں گے الحمدللہ انڈا برجی اور آملٹ کری تیار ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی ہمیں گے